مہنگائی کے دور میں مرکزی مسلم لیگ کی جانت سے ٹرنولیار کی گریب و ندار افراد کے لیے مہانہ بنیادہ پر خاندہ حال میں عوامی سہولت بچہ بزار کا انعقاد کیا گیا جہاں پر لاکھوں روپے کا سامان عوام میں ہول سیل سے ریٹ سے کم فروغ کر کے مہنگائی کی بوجھ میں ڈوبی عوام کو ریلیف فرام کر رہے ہیں اس موقع پر مرکزی مسلم لیگ ٹرنولیار کے صدر محمد سلیم کشمیری نے عوامی سہولت بچہ بزار سے میڈیا کے انعقاد سے باتشید کرتے ہوئے کہا کہ ہماری سیاست کا مقصد ہی انسانک خدمت کرنا ہے آج ملک بھر میں حکمران مہنگائی کے توفان کو رکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ زلہ ٹرنولیار کی میرے پاس ذمہ داری ہے الحمدللہ یہ جو ہمارا عوامی سہولت بزار جو ہے بہت اچھی جو ہے یہ طرح کامیاب جا رہا ہے اور ہم ہر بھائی نے جو ہے اس کو پہلے ہفتے میں لگا رہے ہیں اسی طرح ہمارے جو ہے سبزی کے اسٹال بھی لگ رہے ہیں ہر سنڈے کو الحمدللہ تو عوامی سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے اور ہماری پوری پوری کوشش ہے کہ ہم جو ہے ہول سیل سے بھی کم ریٹیل کے اوپر جو ہے الحمدللہ جو ہے وہ عوام کو رلیف دے رہے ہیں شہریوں نے عوامی سہولت بچت بزار پر خریداری کرتے ہوئے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دور میں مرکزی مسلم لیگ کی کاوشیں کسی نعمت سے کم نہیں جو حکمرانوں کو کام ہے وہ ایک یہ لوگ ادا کر رہے ہیں اگر یہ ہر سیاسی پارٹی اور مذہبی جب پارٹیاں اسی طرح اپنی عوام کی فراببوت کا درد رکھیں تو ہماری عوام ان مسائل سے نکل سکتی ہے عاشی بہران کے پیشے نظر اور موجودہ مہنگائی کے پیشے نظر پاکستان مسلم لیگ نے جو ہے اقدام کیا ہے یہ انتہائی احسان اور غریب پرور اقدام ہے بزار کے اندر جو عشیہ جس ریٹ کے ہیں اس سے بہت کم قیمت کے پر ہم یہ عوام کو دے رہے ہیں عوام کی خدمت کے لیے اسے اقدام ہونے چاہیے اور ماشاء اللہ سے عوام کے لیے پریشانیوں میں جو ہے پریشانیاں تو بہت ہیں رہنماوں نے کہا کہ مفاد پرستی کی سازت تو سب ہی کرتے ہیں لیکن عملی سازت بہت کم لوگ کرتے ہیں مرکزی مسلم لیگ نے عوامی سولہ ستر بزار سستہ بزار لگا کر ایک نویت کی کرن پیدا کر دیئے ہیں مرکزی مسلم لگا کرتے ہیں